ایک دن گالی اگلے دن معافی یہ ہے عمران کی سیاست وزر اطلاعات ماریہ مارک زیب کا رد عمل کہا عمران خان کو یقین ہے ان کے حامی ذہنی معذور ہیں ان کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لوکی خلاف ورزی تھا ان کے دور میں رول آف جنگل تھا آپ جیسے چور سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں عمران صاحب ایسی باتیں کر کے اپنے ووٹرز کی توہین کرتے ہیں ججج دھمکی کیس میں عمران خان کے وارن گرفتاری کی درخواست مسترد سیشن عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی سپیشل پروسیکیوٹر کی عمران خان کے زمانتی مچالکے منسوخ کرنے کی استدعہ حاضری سے استثناء کی درخواست پر بھی اتراز اٹھایا عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا آئندہ سمات نو مارچ کو ہوگی اسامہ ستی قتل کیس میں مجرم پولیس اہلکاروں نے سزا کا فیصلہ چرنج کر دیا سزا موت پانے والے دو اہلکاروں کی استعمباد ہائی کوچ میں درخواست ٹرائل کوچ کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استدعہ عدالت نے نوٹسز جاری کر دیئے فریقین سے تیرہ مارچ تک جواب طلب عرصہ شریف قاتل میں کینیا سے کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ملے سربراہ جی ایٹی کا سپریم کورٹ میں انکشاف بتایا کینیا نے ہم سے تعاون نہیں کیا عدالت برہم سربراہ جی ایٹی کی سرزنش کی گئی جسٹس مزاہ نقوی نے کہا جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں کہانیاں نہ سنائیں آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی عدالت کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں جی ایٹی کیا کینیا اور یو ای میں تفریح کرنے گئی تھی جسٹس اجاز اللہ حسن بولے عرصہ شریف کا موبائل فون اور دیگر سامان کہا ہے عدالت کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے پتہ کریں رپورٹ پبلک کرنے کے پیچھے کون ملوث تھا عرصہ شریف کے اخراجات کون اور کیوں برداشت کر رہا تھا کیس کے کہنے پر اخراجات اٹھائے جا رہے تھے سامنے کیوں نہیں آیا سمات ایک ٹرکیے اور شام میں زلزلے سے امواد کی تعداد 36 ہزار سے بڑھ گئی برزہ بھی پیاروں کی زندگی کی آس لگائے بیٹھے ہیں ایک لڑکی کو 178 گھنٹوں بعد زندہ نکال لیا گیا متاثرہ علاقوں میں تافن بھی پھیلنے لگا ماراش میں پانچ ہزار افراد کی اجتماعی تدفین شام کے مختلف شہروں میں حالات انتہائی سنگی وزیراعظم شہباز شریف کا ترک سفارت خانے کا دورہ ترک سفیر سے ملاقات ہالناک زلزلے کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار دکھ کی گھڑی میں پوری قام ترکیے کے ساتھ کھڑی ہے ترک بھائیوں کی ہر ممکن امداد کر رہی ہیں قام ترک بھائیوں کے شانہ بشانہ گھڑی ہے پاکستان سے ترکیہ امدادی سامان بھیجنے کا سلسہ جاری ہے متاثرین کی بخالی تک بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے ترکیہ کے زلزلہ زدہ علاقوں میں پھنسے پاکستانی طلبہ اور خاندانوں کا باحفاظت انقلاء پاک فضائیہ کا تیارہ پاکستانی طلبہ اور شہریوں کو لے کر نور خان ایر بیس رولپنڈی پہنچ گیا پاکستان ایر فورس کا تیارہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچا تھا پاک فوج اور دیگر اداروں کا ترکیہ میں امدادی آپریشن جاری میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جیلم کے ایم این اے پندہ دادن خان کا ایم این اے آپ کے راولپنڈی کا ایم این اے آپ کا میاں والی کا ایم این اے یہ سارے غدار ہیں تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے میں غدار ہوں تو میرے سارے ووٹرز بھی غدار ہیں راہنما پی ٹی آئی فواچ آخری کہتے ہیں غداری کیس میں عدالت میں پیشی تھی ابھی تک پولیس نے چلان جمع نہ کرایا ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم نے کون سی غداری کی اس حکومت نے گرین پاسپورٹ کی عزت ختم کر دی الیکشن کے لیے یہ لوگ تیار نہیں جو چاہتا ہے مرضی سے ہرتال کرتا ہے پھر ایسے جسٹس کے نظام کو بند کر دے دوران سماح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وکلا پر برہم ریمارکس دیئے وکلا کیسے ہرتال کر سکتے ہیں ایسے وکیلوں کا لائسنس ختم کرنا چاہیے یہ کوچ آف کنجکٹ وکلا کا اپنا بنایا ہوا ہے جس پر خود عمل نہیں کرتے ایسے ججز کو بھی ہچانا چاہیے جو آرڈر پر یہ لکھ رہے ہیں وکلا ہرتال پر ہیں کیا عدالت وکیل کو گھر سے اٹھا کر لائے چیف جسٹس کے ریمارکس پر تنقید اٹوری جنرل کا وفاقی بدر قانون کو قد کہا نیت ترمیمی کیس کے دوران چیف جسٹس نے نواز شریف کے حوالے سے کوئی ریمارکس نہیں دیے بعض علاقین پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر تبصرے کیے چیف جسٹس کے ریمارکس کو سوشل میڈیا پر حقائق سے ہٹ کر ریپورٹ کیا گیا ذاتی طور پر عدالت میں موجود تھا چیف جسٹس نے کہا تھا ایک اماندار وزیر آزم کو ہٹایا گیا تھا بطور وزیر قانون عراقین پارلیمنٹ کو اصل حقائق سے آگاہ کریں سندس ایملی میں ایک بار پھر اپوزیشن کا ہنگامہ علامتی ووک آؤٹ اپوزیشن لیڈر کو پوائنٹ آف آرڈن پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ اشلاس میں دو بلز بھی منظور کیے گئے وفاق آرٹیکل چھے کے تحت عمران خان اور عارف علوی کے خلاف کاروئی کرے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا مطالبہ وفاقی حکومت کو فوری آئین کی پاسداری کرنی چاہیے شرجیل میمن کا سترہ فرمی سے سکھر بے پیپس بس سرویس شروع کرنے کا اعلان قیب پکونخا میں ٹورزم انڈسٹری میں نمائیا بہتری ایک ماہ میں نو لاکھ سیاہوں نے مختبادیوں کا رکھ کیا نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاہ بھی آئے وادی شوگران کا آغان ناران میں موجبستی کرتے رہے ہرزو کیارہ ایڈوانی اور سدھارت کی شادی کے چرشے انسٹا پر سب سے زیادہ لائکس لینے والی تصویر بن گئی بھارت میں پندرہ ملین سے زائد لائکس ملے